اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ٹاپ ٹک ٹاک سٹارز کے بارے میں بتائیں گے انہوں نے کیسے ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پہ راج کیا اور کیسے ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہی بات کرتے ہیں مگر اس سے قبل زیادہ فالورز اور لائکس والے چند ٹاپ کے پاکستانی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کریں گے عدیل مرتضیٰ کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کے مشہور ٹک ٹاک سٹار ہیں 2.7 ملین سے زائد سبسکرائبر فالورز رکھتے ہیں اور 61 یا 9 ملین آپ کو لائکس حاصل ہو چکے ہیں اس کے بعد پنکی نامی لڑکی ہے جو کہ پنجابی کردار ادا کرتی رہتی ہے اپنی بیوٹیز میں 2.9 ملین فالورز ہیں اور 42 ملین لائکس حاصل ہو چکے ہیں علی فیاض ان کے بعد آتے ہیں 4.6 ملین فالورز کے ساتھ 1.7 ملین لائکس حاصل کر رکھے ہیں اور ان سے زیادہ فالورز ہیں علی خان حیدر آبادی کے جو حال ہی میں مشہور ہوئے اور صرف چند ماہ کے اندر ملین 2.3.4 ملین تک پہنچ چکے ہیں اور ان کی مقبولیت میں اضافہ اسی تیزی کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے علی خان حیدر آبادی 2.5 ملین لائکس کے ساتھ موجود ہیں اس لیسٹ میں اس کے بعد نمبر ہے توقیر احمد کا یعنی پولو کا جن کے ہیں 5.5 ملین فالورز پولو کا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ساتھ ہے اور وہ 189 ملین سے زائد لائکس حاصل کر چکا ہے نوشین سید اس لیسٹ میں پانچ میں نمبر پہ ہیں اور 5.5 ملین فالورز رکھتے ہیں 137 ملین ان کے لائکس ہو چکے ہیں اور نوشین سید ڈولی کے نام سے مشہور ہیں اور فیشن لیڈی کے طور پر پہچانی جاتی ہیں نوشین کا بھائی بھی ٹک ٹاک پہ کام کرتا ہے اس کے بعد موجود ہے ملک عثمان آسیم جو کہ فیمس مولوی کہلاتے ہیں اور ایک دکاندار ہیں 7.5 ملین فالورز رکھتے ہیں 275 ملین لائکس حاصل کر چکے ہیں تیسری نمبر پہ ذلکرنین حیدر 7.9 ملین فالورز کے ساتھ 409 ملین لائکس رکھتے ہیں کامل افتاب 8 ملین فالورز کے ساتھ 225 ملین لائکس حاصل کر کے دوسری نمبر پہ موجود ہیں فاکستان کے تعلیمی نظام کی طرح ٹک ٹاک کی بھی پہلی پوزیشنز پر خواتین کا قبضہ ہے جنت مرزہ پہلے نمبر پہ موجود ہیں فیصلہ بات سے تعلق رکھتی ہیں اور جاپان میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں 8.5 ملین فالورز اور 172.3 لائکس دنیا بھر سے حاصل کر رکھے ہیں ان سب اکاؤنٹ سے 800 سے زائد ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں کسی کے ہزار اور کسی کی دو ہزار تک بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں ٹک ٹاک پہ ویڈیو وائرل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے مستقل مزاجی سے ویڈیوز بناتے رہنا جس طرح علی خان حیدر آباد کی کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی کی لیکن وہ ویڈیو بناتا رہا بناتا رہا اور ایک دن اس کی اکثر ویڈیو وائرلز ہو گئیں اور صرف چند ماہ کے اندر ہی ملین سے زائد فالورز حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اگر آپ بھی ایک ٹک ٹاک سٹار بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر مستقل مزاجی کی عادت پیدا کر لیں یقین ان آپ بھی چند ماہ کے اندر ٹک ٹاک سٹار بن سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے ٹک ٹاک ایکسپیرنس کے بارے میں کمیٹ بار میں ضرور لکھئے گا چینل سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ کو برواق ملتی رہیں اللہ حافظ